اسلام علیکم موجودہ حالات پہ میں آج کا یہ پریس سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو میں ضروری سمجھتا ہوں جی بی کانسل کے الیکشنز کے سلسلے میں جو ہیو اینڈ کرائی اس وقت جو ہے ہمارے گلکت بلتستان کے اندر اور پورے معاشرے میں کے اندر فیلی ہوئی ہے اس سلسلے میں ہم ایک ڈیسیزن آلریڈی لے چکے ہیں اب ادھر ادھر سے جو ہے پھر دوسری رابطے اور یہ وہ میرے نسلیق جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈیسیزن ہے یہ کیوں لیا گیا یہ اس لیے لیا گیا اس میں ہماری جماعت کا کنسنسس بھی ہے اور میرا ذاتی رائے بھی ہے کہ ہم فسٹ اوپشن کے طور پر مسلم لیگ نون گلگٹ ڈیویجن کے کسی شخص کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے اور اس میں ارمان شاہ صاحب کو ہم نے چوائس بھی کیا اور میں نے اس کو جو ہے سیکنڈر کے طور پر اس کے کاغذات پر دستخد بھی کیے لیکن مسلم لیگ نون یا کسی طرف سے بھی کوئی حمایت ان کو نہیں ملی تو اس میں کوئی تین چار دن لگے یہ بات نہیں ہوئی تو اس سے مایوس ہو کر ہم نے سیکنڈ اوپشن یعنی آزاد امیدوار کو اپنا لیا میں اور رحمت خالق صاحب چون کی مل کے ووٹ دے دیں گے تو وہاں کامیابی ہے کلے کلے دینے میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس امیدوار کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر عرمان شاہ صاحب کی بات بنتی تو رحمت خالق نے بھی وہاں ووٹ دینا تھا اور وہ بات نہیں بنی تو عطا اللہ جو ہے اس کے حق میں ہم نے میں نے سیکنڈر پہ وہاں پہ دستخد کیے اور رحمت خالق نے اس کو پروپوز کیا اور یہ ہمارے طرف سے آزاد امیدوار ہے اور اس امیدوار کے لیے ہم نے پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کو اپیل بھی کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ووٹس جو ہے پورا کر کے اس کو کامیاب بنائیں تو یہ حتمی ہمارا فیصلہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے جناب کہ اس فیصلے پہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے یہ ہرگس ہرگس اور کسی قیمت نہیں ہو سکتی ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں